پنجاب پروونس کے شیخ پورا میں روپ لال مہتا کا کنسٹرکشن کا کاروبار تھا روپ لال مہتا ان کے بھائی چمل لال مہتا کے ساتھ ان کے پتا لابچند مہتا کی حویلی میں رہتے تھے دو بیٹوں اور بھائی کے پریوار کے ساتھ روپ لال مہتا کی زندگی ہسی خوشی غزر رہی تھی گلشن اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بھی بڑے لار اور پیار سے پل رہے تھے وہ اسکول جاتے اپنے بڑے بھائی اور چچیرے بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلتے کودھتے چھہ ورش کی عمر سے وہ قویتائیں بھی لکھنے لگے تھے کل ملا کر ایک ہستا کھیلتا پریوار کہیں کوئی کم ہی نہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور تب ہی جیسے ایک بھائیانک بجلی گری لہروں کی طرح یادیں دل سے ٹکراتی ہے توفان اٹھاتی ہے لہروں کی طرح یادیں دل سے ٹکراتی ہے توفان اٹھاتی ہے لہروں کی طرح یادیں انیس سو سیتالیس کا ورش آیا ایک طرف سوادھین تا کی خوشیاں تھیں تو دوسری طرف بٹوارے کا بھیانک منظر تھا سرحت کے دونوں طرف سامپردائیک دنگوں نے وکرال روپ دھارن کر لیا تھا اور اس کا شکار ہو گیا لاب چند مہتا کا پورا پریوار گلشن اور ان کے بڑے بھائی بہنوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماتا پتا کو بڑی ہی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ماتب منانے کا سمیں بھی نہیں ملا ان بچوں کو کسی طرح اپنی اپنی جان بچا کر وہ بچے رات کے اندھکار کا فائدہ اٹھا کر ہویلی سے باہر بھاگ گئے دس سال کے گلشن کا ہاتھ پکڑ ان کا بڑا بھائی بھاگ رہا تھا اس رات جس کی صبح دور دور تک ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی پلک جھپکتے ہی پورا پریوار بکھر گیا سب کچھ ایک ہی پل میں ختم ہو گیا سارے سپنیں بکھر گئے بچپن بکھر گیا اس اکلپنی تراثدی کا ننے گلشن کے منہ مستشک پر اس سمیں کیا اثر پڑا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے جو تجھ کا منظور نہیں تھا پھول کھلے اس پیار کے پھر کیوں تو نے ان آنکھوں کو رنگ دکھائے بہار کے آس بندھا کے پیار جتا کے بگاڑاری نصیبہ اوپر والے اوپر والے بنا کے کیوں بگاڑاری تو مطروں آج کا فلمی چکر لے کر حاضر ہے آپ کا مطر سمیر گو سو امی اور آج ہم بات کریں گے مشہور گیتکار گلشن کمار مہتا یعنی گلشن باورا کی چاند دھند لا سہی چاند دھند لا سہی غم نہیں ہے مجھے تیری راتوں پہ راتوں کا سایا نہ ہو چاند دھند ہی ہو وہاں چاند دھند ہی ہو وہاں چاند دھند ہی ہو وہاں تو جہاں گیر ہے زندگی ہو وہاں گلشن باورا کو ایک ایسے گیتکار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے بھاوپونڈ گیتوں سے لگ بھگ تین دشکوں تک شوتاؤں کو اپنا دیوانہ بنایا ہندی بھاشا اور ساہتے کے کرشمائی ویقتتو گلشن کمار مہتا اور گلشن باورا کا جنم بارہ اپریل انیس سو سیتیس کو لاہور شہر کے نکٹ شیخ پورا میں ہوا تھا مہج چھے ورش کی عمر سے ہی گلشن باورا کا رجان قویتہ لکھنے کی اور ہوا ان کی ماں ودیابتی دھارمک کارے کلاپوں کے ساتھ ساتھ سنگیت میں بھی کافی روچی رکھتی تھی گلشن باورا اکثر ماں کے ساتھ بھجن کیردن جیسے دھارمک کارکرموں میں جایا کرتے تھے انمول جیون کا ہر پل ہسی ہوگا آچا چلیں گے مل کے خول پت کی راہوں میں چاہت کی باہوں میں ارما چلیں گے دل کے پیار دعا ہے پیار دعا ہے پیار کوئیوں نہ شکرانا دو نینوں کا مارا لے کے آیا دل کا نظرانا کوئی شما شیشے کی لایا دیش کی ویبھاجن کے بعد ہوئے سامپردائک دنگوں میں جب گلشن باورا کے ماتا پتا کی ہتیا ان کی نظروں کے سامنے ہو گئی تو ان کے اور ان کے بڑے بھائی کے لیے اب انتیم سہارا تھا جیپور میں ان کی بڑی بہن کا پریوار دونوں اسی راہ پر چل نکلے بڑی بہن اور اس کے پریوار نے دونوں بھائیوں کو اپنا لیا رات کے بعد جیسے آخر کار بھور ہوئی گلشن جیپور میں ہی بڑے ہوئے شکشہ وہیں پر ہوئی اس کے بعد جب بڑے بھائی صاحب کی نوکری دلی میں لگ گئی تب گلشن بڑے بھائی کے ساتھ دلی چلے گئے اور دلی یونیورسٹی سے ہی سنا تک کی ڈگری لی کالیج میں جا کر گلشن کا کاویتائیں لکھنا جاری رہا وہ ہمیشہ سے ہی ایک گیتکار بن کر فلمی دنیا میں نام کمانا چاہتے تھے پیار کی ان ہسی وادیوں میں جھوم کے یوں ہی ملتے رہیں گے زندگی کے سہانے سفر میں ہم سفر بن کے چلتے رہیں گے اس دل کے درما جگہ کے سنم مجھ کو باہوں کی راہوں میں لاکے سنم اپنی آواز ملا دو میری آواز سے تم کو میرے دل نے بکارا ہے بڑے ناظ سے ان کی چاہت کو راستہ تب ملا جب انہی سو پچپن میں ریلوے میں انہیں گوٹس کلرکی کی نوکری مل گئی اور پوسٹنگ ہوئی بمبئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیوز کے چکر بھی لگایا کرتے تھے گلشن پاورا حالانکہ ان کا ماننا تھا کہ سرکاری نوکری کرنے سے ان کا بھوش سرکشت رہے گا لیکن لپک کی نوکری ان کے سو بھاؤ کے انکول نہ ہونے کے کاران ورش 1961 میں گلشن باورا نے ریلوے میں لپک کی نوکری چھوڑ دی اور اپنا دھیان فلم انڈسٹری کی اور لگانا شروع کر دیا فلم انڈسٹری میں انہیں کئی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے اپنا سنگھ حرش جاری رکھا میں دھڑکن تو دل ہے پیان میں باتی تو میرا دیا ہم پیار کی جوت جلائے ہم پیار کی جوت جلائے میرا ہی میری منزل ہے تو میں ہوں لہ اور ساحل ہے تو جیون بھر ساتھ نبھائیں جیون بھر ساتھ نبھائیں موسیقی موسیقی وعدہ کر لے جانے جان تیرے بین میں نہ دہوں میرے بین تو نہ دہے ہوگے جودہ یہ وعدہ رہا نہ ہوں گے جودہ یہ وعدہ رہا بطور گیتکار گلشن کمار کو پہلا موقع 1969 میں دیا کلیان جی ویر جی شاہ نے فلم چندر سینہ میں گیت تھا میں کیا جانوں کہاں لاغے یہ ساون مت والا رے اسے آواز دی تھی لطا منگیش کرنے اس کے بعد اسی ورش ایک اور فلم آئے سٹا بازار یہ کلیان جی آنند جی کی پہلی سنیقت فلم تھی اس میں گلشن باورا کی کلم نے جم کر کمال دکھایا اور تمہیں یاد ہوگا کبھی ہم ملے تھے آنکڑے کا دھندہ اور چاندی کے چند ٹکڑوں کے لیے جیسے گیت تب دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی زبان پر چھا گئے تمہیں یاد ہوگا کبھی ہم ملے تھے تمہیں یاد ہوگا کبھی ہم ملے تھے محبت کی راہوں میں مل کے چلے تھے گلاد و محبت میں ہم تم ملے تھے سپنا ہی سمجھو کہ مل کے چلے تھے گلاد و محبت میں ہم تم ملے تھے فلم سٹہ بازار میں ان کے گیت کو سن کر فلم کے وطرک شانتی بھائی دبے کافی خوش ہوئے انہیں وشواس نہیں ہوا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کوئی ویکتی اس گیت کو اتنی گہرائی کے ساتھ لکھ سکتا ہے سٹہ بازار کے نرمان کے دوران ہی فلم کے وطرک شانتی بھائی پٹیل لے گلشن کو باورہ کی اپادی سے نوازا تھا وجہ تھے انیس بیس سال کے گلشن اکثر چٹک رنگین اور ڈیزائن دار کپڑے پہنا کرتے تھے ایک دن شانتی بھائی نے کہا میں اس کا نام گلشن باورہ رکھوں گا کیونکہ یہ باورہ دیکھتا ہے شانتی بھائی گلشن کے گمبھیر لیکھن کے کائل تھے اور جب یہ فلم ممبئی میں ریلیز ہوئی تو اس کی پوسٹروں پر بھی تین ہی نام پرمکھ تھے رویدر دوے کلیار جی آنند جی اور گلشن باورہ اپنے جہاں میں مجھر ہسی کی گونج کمی نہ ماند پڑے اپنے جہاں میں مجھر ہسی کی گونج کمی نہ ماند پڑے جو بھی قدم بڑھتا ہو اپنا جو بھی قدم بڑھتا ہاں اپنا ایک دو جے ایک ہی اور بڑھے پیار میں چھومکے دو سائوں کا پیار میں چھومکے دو سائوں کا ایک دو جانا یاد رہے گا یاد رہے گا چار کلے رم دین زمانا یاد رہے گا یاد رہے گا رم دین زمانا برش انیس سو تہتر میں آئی فلم زنجیر کا وہ درشے یاد کیجئے جس میں ایک جوشیلہ نوجوان پولیس انسپیکٹر سڑک حادثے میں اسکولی بچوں کی موت کی گواہ اور چاکو چھوری میں دھار رکھ کر اپنا جیون یاپن کرنے والی لڑکی کو اپنے گھر میں شرعن دیتا ہے اسی دوران ایک دن دونوں کمرے کی کھڑکی پر کھڑے ہوتے ہیں تب ہی باہر سڑک پر دو اسٹریٹ سنگر ہارمونیم اور ڈھولک کے سہارے فضا میں سنگیت کا رس گھول رہے ہوتے ہیں ان اسٹریٹ سنگرز کی گیت کی بول کیا ہوں جو ان دونوں کے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیں جن کے بیچ تب پیار نامک کوئی چیز تھی ہی نہیں یہ چنوٹی تھی کسی گیتکار کے لیے اس درشے میں اس چنوٹی کو ہستے ہستے سویکار کیا تھا گلشن باورا نے اور پھر گیت جنمہ تھا دیوانے ہیں دیوانوں کو نہ گھر چاہیے بس محبت بھری نظر چاہیے محبت بھری ایک نظر چاہیے نظر چاہیے جوانی میں جوانی کے سہارے ہو جوا میرے مہربا مجھے تو ہی تو ہم سفر چاہیے ہم سفر چاہیے دیوانے ہیں دیوانوں کو نظر چاہیے نظر چاہیے محبت بھری ایک نظر چاہیے نظر چاہیے اپنے کام کے ساتھ گلشن بھاورا نے کوئی سمجھوتا منجور نہیں کیا اور نہ ہی دام یعنی مہمت آنے کے ساتھ وہ اپنے سمائے کے سب سے مہنگے گیت کار مانے جاتے تھے اپنے کام کے پرتی سمرپن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا میں نے کبھی اپنی قیمت سے سمجھوتا نہیں کیا کیونکہ میں نے کبھی اپنے کام سے سمجھوتا نہیں کیا میں نے اپنے سمائے میں ایک فلم کے لیے نبی ہزار روپے تک لیے وہ بھی ایسے سمائے میں جب کوئی ویکتی پیسٹ ہزار روپے تک میں ایک بڑا فلیٹ خرید سکتا تھا آسا پھڑ کے تو چلنا تیری راہوں میں ہی کٹے پھول تو مانینے بس اپنوں میں ہی ماتے آسا پھڑ کے تو چلنا تیری راہوں میں ہی کٹے پھول تو مانینے بس اپنوں میں ہی ماتے تو تو مہربان رہے تو میرا دل یہ کہے بڑی آسان ڈگر ہے آج اپنے پیار پہ مجھ کو فکر ہے آج اپنے پیار پہ مجھ کو فکر ہے آرے بچ کے رنا رے بابا گلشن باورا کے آدھے سے زیادہ گیتوں کو سنگیز سے سوارہ تھا پنچمدہ یعنی آڈی برمننے ان کا انتیم چرچت گیت ورش 1995 میں آئی فلم حقیقت کا تھا آپ پپیاں جھبیاں پا لے ہم اکھیوں سے پینچ لڑا لے ہم جبکہ ان کی انتیم فلم تھی ظلمی جو ورش 1999 میں ریلیز ہوئی تھی آپ پپیاں جھبیاں پا لے ہم اکھیوں کے پینچ لڑا لے ہم آپ پپیاں جھبیاں پا لے ہم اکھیوں کے پینچ لڑا لے ہم دل میں ہے کھل بلی وہ میری چل بلی کھل کے ملے آج ہم آپ پپیاں جھبیاں پا لے ہم اکھیوں کے پینچ لڑا لے ہم دل میں ہے کھل بلی میں تیری چل بلی کھل کے ملے آج ہم ایک گیتکار کے روپ میں خاصے خیات رہے گلشن باورا کی ایک اور وشیشتہ ان کا چھوٹی موٹی بھومکاؤں میں کچھ کچھ فلموں میں دکھائی دینا تھا وہ شوقیہ ابھنے کرتے تھے کئی نردیشک جن کے لیے وہ گیت لکھا کرتے تھے یا نہ بھی لکھا کرتے تھے وہ انہیں اپنی فلموں میں ایک آدھ کومک رول دیتے تھے جسے وہ آدمی وشواس کے ساتھ نبھایا کرتے تھے فلم اپکار میں سندھر اور شمی کے مورک بیٹوں میں موہن چھوٹی کے ساتھ ایک وے بھی تھے دونوں سوم منگل کی بھومکہ میں تھے اسی طرح زنجیر میں دیوانے ہیں دیوانوں کو نہ گھر چاہیے گانے کا فلمانکن بھی انہی پر ہوا جس میں وہ ایک نرتکی کے ساتھ ہارمونیم گلے میں باندھے گاتے دکھائی دیتے ہیں وشواس پریوار گوار پوتر پاپی لفنگے جوار بھاٹا جنگل میں منگل ہتیارہ اگر تم نہ ہوتے بیوی ہو تو ایسے اندرجیت اور ایک پنجاوی فلم سسی پننوں میں ان کی ایسی ہی بھومکہیں پہچانی جا سکتی ہیں آنکھوں کا رہ رہ کے ملنا مل کے زک جانا کر دیتی ہے یہی ادائیں دل کو دیوانا آنکھوں کا رہ رہ کے ملنا مل کے زک جانا کر دیتی ہے یہی ادائیں دل کو دیوانا آئیوں سامنا پڑا دل سامنا ہم نے تم کو دیکھا تم نے ہم کو دیکھا ایسے ہم تم سنم ساتوں جنم ملتے رہے ہو جیسے ہم تم سنم ساتوں جنم ملتے رہے ہو جیسے گلچن باورا دکھنے میں دبلی پتلے شریر کے تھے ان کا ویقتت تو ہس مک تھا حالانکہ بچپن میں ویبھاجن کے سمیں انہوں نے جو تراصدھی جھیلی تھی وہ عویس مرنی ہے لیکن ان کے ویقتت میں ان کی چھاپ کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی ویبھاجن کا درد انہوں نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا صورت کیا کہنے مسکانے پہنے سیرت سے نیک ہے char事 سے اتنا ہے وہ ایک فتنا ہے لاہب میں ایک ہے الیک صورت کیا کہنے مسکانے پہنے سیرت سے نیک ہے دیکھتا ہوں کوئی لڑکی حسنی سوچتا ہوں کہیں وہی تو نہیں اے پوچھے بینا چلی آتی ہے چو راہل دیو برمن ان کے قریبی مطر تھے راہل کے سنگیت ککش میں پرائہ سب ہی مطروں کی بیٹھک ہوتی تھی اور خوب تھاہا کے لگائے جاتے تھے یہیں سے ان کی مطرتہ کشور کمار سے ہوئی دونوں لوگ مل کر حس کی نئی نئی استھتیاں کرتے تھے کلشن باورا کو ان کے انتیم دنوں میں جب کشور کمار سمبان کیلئے چھنا گیا تو ان کے چہرے پر عدھت سنتوش کے بھاو اُبھرتے دکھائی دئے ان کے لئے یہ ایک بہت ہی مہتبون شر تھا ایک طرف یہ پرسکار ان کے لئے ویبھاجن کی تراثتی سے لے کر جیون پریانت کیے گئے سنگھرش کا انام تھا تو دوسری اور اپنے پرانے مطر کی اسمرتی میں ملنے والا پرسکار ایک انمول توفے سے کم نہیں تھا کئی بار چاہاں میں نے تجھی کو چُرالوں تجھ سے کئی بار چاہاں میں نے تجھی کو چُرالوں تجھ سے کہیں وادیوں میں دل کی دنیا سجالوں تجھ سے شاید تُو کچھ سمجھ گئی اسی لیے شرم آئی ہے کہوں یا نہ کہوں بولو 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 بات دل میں آئی ہے کہوں یا نہ کہوں ایک بات دل میں آئی ہے کہوں یا نہ کہوں گلشن باورا کی کلیار جی آنند جی سے بھی ٹیوننگ خوب چلتی رہی لگ بھگ ستر سے بھی زیادہ گانے انہوں نے ان کے لیے لکھے بعد میں ان کا جڑاؤ راہل دیو برمن سے ہوا اس ٹیم نے بھی انیک سفل اور لوگ پریے فلموں میں مدھور اور عویس مرنیہ گیتوں کی رچنا کی ایک سو پچاس سے زیادہ گانے گلشن اور پنچم کی جوڑی کی اپلبدی ہیں موسیقی پنچم کے ساتھ ان کی کئی یادیں جڑی ہیں ان یادوں کو گلشن باورا نے انٹولڈ اسٹوریز نام کی ایک سیڈی میں سنجھویا تھا اس میں انہوں نے پنچمدہ کی آواز ریکارڈ کی تھی اور کچھ گیتوں کے ساتھ جڑے کس سے کہانیاں بھی پرستط کیے دیکھے اگر تُو پیار سے بھوچکا ہسکے میں دے دوں کی بھی آجان بھی تُجھ کو ہوتوں پہ گھڑی گھڑی تیرا ہی بس نام آئے کوئی سمجھائے اسے اب تو ذرا مان جائے جھٹا کہیں کھا مجھے ایسا میرا جسے ہیں میری وفاؤں سے گلا جھٹا کہیں کھا مجھے ایسا میرا جسے ہیں میری وفاؤں سے گلا اپنے بیالیس سال کے کیریئر میں گلچن باورا نے لگ بھگ ستر فلموں میں ڈھائی سو سے زیادہ سوریلے گیت رچے ہیں یہ وہ گیت ہے جو ایک طرف انسانی رشتوں کے کھوکھلے پن کا بیان بھی کرتے ہیں تو دوسری طرف رشتوں کی گرمہت اور آتمیتہ پر پک کا بھروسہ بھی ظاہر کرتے ہیں ان کے گیتوں کی سوندھی خوشبو اتیت کی دھرتی سے اٹھ کر آج کی بیاروں کو مہکانے میں سمرت ہے ماناں کے خطا میری ہے پر اتنی صدانہ دے تو لے بائیاں پڑوں تیرے سجنا اب دو گلے لگائے تو ماناں کے خطا میری ہے پر اتنی صدانہ دے تو لے بائیاں پڑوں تیرے سجنا اب دو گلے لگائے تو گلشن باورا کو دو بار فلم فیر کے سروس ریشت گیتکار سے نواز آ گیا ان میں ورش انیس سٹھ سٹھ میں پردرشت فلم اپکار کا گیت میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اور ورش انیس سو تہتر میں پردرشت فلم زنجیر کا گیت یاری ہے ایمان میرا پیار میری زندگی شامل ہے جب چلتے ہیں اس دھرتی پہ حل ممتہ انگڑائیاں لیتی ہیں جو نہ پوجے اس ماتی کو جو جیون کا سکھ دیتی ہے جو جیون کا سکھ دیتی ہے اس دھرتی پہ جس نے جنم لیا اس دھرتی پہ جس نے جنم لیا اس نے ہی پایا پیار تیرا یہاں اپنا پڑایا کوئی نہیں یہاں اپنا پڑایا کوئی نہیں ہے سب بے ماں اکار تیرا ہے سب بے ماں اکار تیرا میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی گلشن باورا کی خاصیت تھی کہ وہ اپنے گیتوں میں بینہ زیادہ لچھدار کا ویاتمک بھاشا کا پریوک کیے ہوئے اپنی باتوں کو شوتاؤں تک سہجتہ سے پہنچانا جانتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ گیت ویاکرن کی اشدیوں اور ویچارے گڑھ بڑیوں سے پری ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن اور کسی بھی موٹ کے گیت کو بینہ ہچک جھجک اور صدر تھی لکھنے والے گلشن باورا نے بھات ترورش کی عوستہ میں سات اگست دو ہزار نو کی صبح اس دنیا کو الویتہ کہہ دیا ان کے جانے سے ایک ایسا گیتکار ہمارے بیچ سے چلا گیا جس کے گیتوں میں بہو آیامی رنگوں کو دیکھا جا سکتا تھا پرتی بدھتا رومان دوستی اور تمام جذبے ان کے گیتوں میں دکھائی پڑتے ہیں تمہیں دیکھ کے تو لگتا ہے ایسے بہاروں کا موسم آیا ہو جیسے تُنہیں دیکھ کے تو لگتا ہے ایسے بہاروں کا موسم آیا ہو جیسے دکھائی نہ دیتی انہیروں میں سوتی اگر تم نہ ہوتے اگر تم نہ ہوتے ہمیں یار جینے کی چاہت نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے اگر تم نہ ہوتے گلشن باورہ ایک سمویدنشیل منوشے تھے جنہوں نے جیون کے ارثات کو بڑی گہرائی سے سمجھا تھا مرتیوں سے پہلے ہی دہدان کا سنکلپ اور نرنے لے چکی گلشن باورہ آج بھلے ہی اس دنیا میں نہیں ہیں مگر اپنے انیک گانوں کے ذریعے شبد مادھر رچ کروے ایسا انتظام کر گئے ہیں کہ ہم ان کو کبھی نہ بھلا پائیں وہ کیا سمجھے پیار کو جن کا سب کچھ چاندی سونا ہے دھنوالوں کی اس دنیا میں دل تو ایک کچھ ہی لونا ہے ستیوں سے دل ٹوٹتا آیا دل کا بس یہ رونا ہے جب تک چاہا دل سے کھیلا اور جب چاہا توڑ دیا ایک دھنوال کی بیٹی نے نردھن کا دامن چھوڑ دیا چاندی کی دیوار نہ توڑی پیار بھرا دل توڑ دیا کہا گیا ہے کہ کلپنا کی اڑان کو کوئی نہیں روک سکتا کلپنا انسان کو سارے جہان کی سیر کرا دیتی ہے یہ انسان کی کلپنا ہی تو ہے جنہوں نے انہیں فلم ادیوک کے آسمان پر ستھاپت کر دیا جہاں ان کا یگدان دروت تارے کی طرح اٹل اور عویس ملنی ہے ملتے رہیں گے جنم جنم ہندی سینیما ہی نہیں ہندی ساہتے بھی گلشن باورا کے عدبت یوگدان کو کبھی نہیں بھول پائے گا آج گلشن باورا ہمارے بیچ پستت نہیں ہے لیکن ان کے لکھے انمول گیت ہمیشہ فضاؤں میں گونج کر ان کے ہونے کا احساس کراتے رہیں گے ایک گیتکار کبھی نہیں مرتا اس کی کلپنا اس کے وچار دھروہر کے روپ میں لوگوں کو آنندت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دشاہ بھی پردان کرتے ہیں دوستی رومانس مستی غم جیون کے ہر رنگ کے گیتوں کو انہوں نے الفاظ دیے پاکستان سے آ کر بھارت بسے گلشن باورا نے اپنے لمبے فلمی کیریئر کی طلعہ میں کم و بیش کم ہی گیت لکھے لیکن ان کے سادے اور اردھ پون گیت ہمیشہ پسند کیے جائیں گے سرگم ہم سے بنے نغمے ہم سے جوا جھومے آسماء ہم ہی تو دنیا کے ساتھ اجوبے ہیں ہم سے ہے جہاں سرگم ہم سے بنے نغمے ہم سے جوا جھومے آسماء اسی کے ساتھ آج کا فلمی چکر سمعبت کرنے کی انمتی دیجئے اپنے مطر سمیر کو سوامی کو اگلی فلمی چکر میں پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ نمسکار پیار پھری راتیں ہر کوئی یہ جانے پیار کرے دیوانے ہر کوئی یہ جانے پیار کرے دیوانے ایک دن تو یہ اونا ہی ہے پھر کیسا گھبرانا ہائی آیا ہائی آیا ہائی آیا ہوجانے کا کس مور پہ بن جائے کوئی افزان نہ لہوالا